رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو جس پلانٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس پلانٹ کو مموسا پولی کا تچمی نارٹ پلانٹ ایکشن پلانٹ شیم پلانٹ اور اس کے علاوہ بھی اسے بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ ایکشن پلانٹ ہویا رہا چھوئی موئی اس پلانٹ کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسے ٹچ کریں گے تو اس کے لیوز جو ہے وہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ایک مکمل پوشن کو ہاتھ لگاتے ہیں پلانٹ کے تو اس کی جو تہنیے ہیں وہ نیچے کی طرف بینڈ ہو جاتی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے فلار ہیں یہ ولے اور یہ ولے اور یہ فلار ابھی کھیلنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے یہ اس کے ٹاپ سے یہ اس کے فلار ابھی ریڈی ہیں یہ ایک سے دو دن میں کھیل جائیں گے اور یہ کلر ہے اس کے فلار کا اس کے علاوہ بھی مختلف کلر ہوتے ہیں یہ دیکھیں ذرا جیسے ہی آپ انہیں ٹچ کرتے ہیں تو اس کے لیوز جو ہیں وہ پینڈ ہو جاتے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ اس حالت میں آ جاتے ہیں جس طرح یہ پہلے ہوتے ہیں اگر اس کو گروہ کرنے کی بات کریں تو اگست ستمبر کے مہینے میں اسے بزریہ پیچھ بکایا جاتا ہے اور بہت کم نرسریز میں یہ پلانٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس پلانٹ پر بہت چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں یہ پھر یہ اس ترینین کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں یہ اس کے دیکھیں یہ جو تن ہے اس کا یہاں پہ یہ کانٹے ہیں اس کے اگر اس پلانٹ کی پرائس کی بات کریں تو یہ تقریباً ستر یا سی روپے کا ایک چھوٹا پلانٹ جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ ایج کا پلانٹ آپ کو مل جاتا ہے اور اگر اس پلانٹ کی بات کریں جو میرے پاس ہے یہ آپ کو تقریباً چار سو سے پانچ سو کی قریب قریب ملے گا اگر اس پلانٹ کی ایج کی بات کریں تو اب یہ تقریباً اس کی ایج چار مند ہو گئی ہے چار مہینے کے یہ ہو گئی ہے جیسے ہی فلاورنگ اس کے اوپر ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھلیوں کی شکل میں اس کے اوپر سیڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سیڈز کو آپ اگر استمبر میں دوبارہ گروہ کر سکتے ہیں اب اس میں بہار میں بھی اس کو گروہ کیا جا سکتے ہیں میں یہ پلانٹ پہلے اسی روپے میں خرید کلایا تھا ایک پورٹ کے اندر یہ تین چھوٹے چھوٹے پلانٹ تھے وہ بدقسمتی سے دو پلانٹ میرے پاس خراب ہو گئے دورے ایک پلانٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا اسی پورٹ کے اندر تو وہ پلانٹ بھی پھر موسم سرمہ میں مجھ سے خراب ہو گیا لیکن جو اس کے سیڈز بنے تھے ان میں سے کوئی سیڈز اس پورٹ کے اندر ہی گر گیا تھا تب جیسے ہی بار کا موسم آیا تو دوبارہ وہ سیڈز گروہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ پلانٹ میرے پاس دوبارہ سے آ گیا ہے اب میں اس کے سیڈز کو محفوظ رکھوں گا تاکہ مستقل میں میں گروہ کر سکتا ہوں اس پلانٹ کے گور بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے اس کے یہ والے لیوز ہیں یہ رات کو بھی ایسے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں مرچہ آ جاتے ہیں اور ہے جیسے یہ صبح ہوگی جیسے نہیں روشنی بڑھتی جائے گی اور یہ پلانٹ جو ہے اپنے لیوز جو ہے ان کو کھلاتا جائے گا اور پھر اس طرح کھل جاتے ہیں اس کے جو لیوز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہے جیسے ہی شام شروع ہوتی ہے مغرب کا ٹائم قریب آتا ہے تو یہ پتے دوبارہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پتے مڑ جانے کے بعد سال رات ویسے ہی رہتے ہیں اور صبح کے وقت دوبارہ سے کھل جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ انہیں ڈسٹ کرتے ہیں انہیں ہلاتے ہیں ان کو ہاتھ لگتا ہے یا ان کے لیوز پر پانی گرتا ہے تو یہ فوراں بینڈ ہو جاتے ہیں جب آپ اسے سیڈز کے ذریعے جرمنیٹ کر رہے ہوں تک بھی آپ اسے شیڈی ایریا میں رکھیں اور جب یہ پلانٹ بڑا ہو تب بھی اسے شیڈی ایریا میں رکھیں میں نے تقریبا دو یا تین سال سے میرا اس پلانٹ کے ساتھ ایک گہری بابستگی ہے تو میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ دھوپ میں اچھا نہیں چلے گا حالبت اگر آپ اسے شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں وہاں پر اس کی گروتھ اچھی ہوگی اور آپ کا پلانٹ ہیل دی رہے گا اس کے لیے جو سوائل ہوتی ہے وہ سینڈ اور چکنی مٹی کا مکسر بھی دیار کرسکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کے سیڈز کو گرو کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ مئی جون کے مہینے میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ اگر ستمبر تک کیسے چلتی رہے گی پھول جو ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا دو سے تین دن رہنے کے بعد پھر یہاں سے سیڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں سیڈ ایک پلی کے اندر ہوتے ہیں تقریبا ایک پلی میں چار سے پانچ پیجز کے ہوتے ہیں پلانٹ کے سوئل کی بات کریں تو ویل ڈرینڈ اور مویسٹ سوئل جو ہے وہ اس کو پسند ہے یعنی اس کی جو مٹی ہے اس میں نمی موجود ہونے چاہیے اور موسم گرمہ کے اندر ہیومیڈیٹی بھی اسے بہت پسند ہے عام طور پر نلسی وغیرہ میں سے درختوں کے نیچے گروہ کیا جاتا ہے سائے دار جگہ پر کیونکہ درختوں کے نیچے ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر اس پلانٹ کی گروہ اچھے ہوتی ہے اور یہ جو بلانٹ ہے یہ اس طرح سے پڑھتا ہے دیکھیں سائٹ سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک برانچ ایسے نکل آئی پھر یہ ایک برانچ ایسے اور یہ دیکھیں اور پھر یہ اوپر نکل لیا اور اس کی بھی یہ بھی نیو برانچس نکل لیا یہاں سے یہ دیکھیں تو یہ اس طرح یہ جھاڑی کی طرف پھیلتا ہے بوشی ٹائپ بنتا ہے یہ بلانٹ اگر فرٹی لائزر کے بات کریں تو اسے ایک سے دو دانے ڈی اے پکھات کے صرف دیا جاتے ہیں وہ بھی پندرہ سے بیس دن کے بعد اس کے علاوہ سے کسی بھی قسم کی فرٹی لائزر کی ضرور نہیں ہے اور ڈی اے پکھات جو ہے وہ اس پلانٹ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اس میں فاس فورس اور نائٹروجن ہوتا ہے نائٹروجن پلانٹ کو گرین رکھنے کے لیے جبکہ فاس فورس چیس کی روٹس ٹویلٹمٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے ابھی اس کے فلاورنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور یہ فلاور سے بھرا رہے گئے دیکھیں تو یہ ابھی ریڈی ہیں اور یہ جو دو ہیں یہ کل کھل جائیں گے اور اس کے بعد تقریباً ہاتھ سے دس مزید فلاور جو ہیں اس کے بننے کو ریڈی ہیں گلیاں بن رہی ہیں ان کی اور ادھر دیکھیں آپ تو یہ بھی یہ دیکھیں یہ بھی پھول بننے کو تیار ہیں اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والے بھی اور یہاں سے بھی موسم گرمہ کے اندر اس کے گروت بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اسے کرین نیٹ کے نیچے رکھتے ہیں یا شیڑی ایریا میں رکھتے ہیں وہاں پہ اس کے گروت اچھی ہوتی اور موسم سرما کے اندر آپ نے اسے کورے سے اور دھوند وغیرہ سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اس کی چڑے ہیں وہ گل جاتی ہیں اور آپ کا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے جو پہلا پلانٹ تھا وہ شاید اسی وجہ سے مجھ سے خراب ہو گیا کہ اس میں بہت زیادہ پانی چلا گیا تھا اگر آپ کی جو سوئل ہے وہ بیلڈینڈ سوئل ہو بھی تو آپ کی پلانٹ میں زیادہ پانی نہیں پہنچے گا اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہیلتی رہے گا اگر آپ چپنی مٹی کے اندر اسے گروہ کرتے ہیں یا آپ کو جو پوٹ ہے اس کے نیچے ٹرینش ہول نہیں ہے تب آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتے ہیں یہ پلانٹ عام طور پر گارڈن وغیرہ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی نایاب بھی سمجھ لیں آپ کے یہ نایاب پلانٹ ہے اور بہت ہی کم نرسٹریز میں آپ کو ملتا ہے تو اگر آپ کی گارڈن میں یہ پلانٹ ہوگا تو یقیناً آپ کا گارڈن دوسرے گارڈن سے کچھ الگی ہوگا میں امید کرتا ہوں ٹچپیناٹ یا مموسا پڑکا کے بارے میں آپ کو تمام تر باتیں میں نے بتا دی ہیں اس کی پرائیس کے بارے میں بتا دی ہے اس کی انوائرمنٹ کے بارے میں بتا دی ہے اس کی سوائل کے بارے میں بتا دی ہے اور اس کے جو انفتادی بیوٹی دوسرے پلانٹ کے مقابلے میں وہ بتا دی ہیں پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نکے بان